ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایس کے یوٹیوب چینل آج کا ٹوپک سیکنڈ ڈیئر بیٹ سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اب لاسٹ کے ہمارے فور اگزامز رہ گئے ہیں جو ایک دن میں دو اگزامز ہونے ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس کو ڈاؤٹ ہوا پڑا ہے تو اس ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس ویڈیو میں کیا چیز ہے ابھی تک آپ کے تین اگزام ایٹی مارکس کے ہو چکے ہیں اب فورت پیپر میں دو اگزام ہوں گے فورت ہے فورت بھی تو اب دیکھتے ہیں یہ کتنے مارکس کا ہوگا ہمیں کتنا لکھنا ہے وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں بیٹ سیکنڈ ڈیئر کا جو ہمارا فورمیٹ آف کوشن پیپر ہے فورٹی مارکس یہ آپ کا نائن تھرٹی سے الیون ایم تک کا ہوگا اس کی سپریٹ آنسر شیٹ ہوگی اینڈ سپریٹ ہی کوشن پیپر ہوگا اور یہ پیپر نمبر فورت اے لینگویج اکراؤس دیا کریکلوم ہے فورٹی مارکس کی ہوگی اس کی ویٹیج ٹائم ڈونیشن ہے آپ کے پاس ون این ہاف آر اس میں آپ کے پاس کوشن نمبر ون میں شورٹ نوٹس لکھنے کے لئے بولیں گے دو شورٹ نوٹس ہوں گے فور مارکس ایچ اس کو آپ نے ٹو پیجز میں لکھنا ہے ٹو پیجز میں یہ لکھنا ہے یونٹ ون میں آپ کو سکسٹین مارکس کا کوششن ہوں گا یونٹ ٹو میں آ جاتے ہیں یہ بھی سکسٹین مارکس کا ہوگا آپ یاد رکھنا کہ یہ جو سکسٹین مارکس کا ہے یہ کم سے کم سیون ٹو ایٹ پیجز میں لکھنا ہے سیون ٹو ایٹ پیجز میں اتنا آپ کو مینون لکھنا ہے سوڈنس میں آپ کو سب کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہی کہ یہ پیپر ہے یہ 9.30 اے ایم سٹارٹ ہوں گا اور 11 ایم آپ کا فنش ہو جائے گا آپ کے پاس آنسر شیٹ اور کوششن پیپر دس منٹ پہلے آپ کے آپ کے دیکس پہ چھوڑ دیں گے اور آپ نے اس کو 11 ایم تک ختم کرنا ہے یہ نہیں اگر آپ کو اگزامنیل یا انیوزی لیٹر کہتا ہے کہ آپ دوسرا کرو وہ کہہ چاہنا کہ آپ نے 11 ایم دوسرا پیپر سٹارٹ کر دینا نہیں تو دوسرا پیپر چھوٹے گا آپ کا دوسرا پیپر ہمارا اس کے اپشن میں ہے پیپر 4th b understanding discipline and subject 40 marks each format بالکل سیم ہے اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں جو ہمارا پیپر ہونا ہے 12th یہ والا پیپر جو ہے یہ ہے 10th june 2019 دو پیپر ہوں گے اور اس کے بعد جو 4th a پیپر ہمارے ہوں گے وہ ہوگا 12th june 2019 اس میں بھی ہے gender society school and society یہ پارٹ اے ہوگا 5th کا اور پیپر نمبر 5th b کا 2nd part b کا 2nd part health physical and yoga education اس میں بھی ہمارے چار choices تھے لیکن ہمارے کالنج میں جو ہے health physical and yoga education subject رکھا ہے تو یہ بھی وہی format ہوگا جیسا کہ پیپر نمبر 4th a 4th بھی ہے تو اب students کو ایک بار دوبارہ سے میں repeat کر دیتا ہوں 40 marks کا question paper ہوگا ڈیرھ گھنٹے کا ہوگا ڈیرھ گھنٹے میں آپ کو ایک answer sheet ملے گی الگ سے question paper ملے گا اس کو آپ نے دو short note ہوں گے دونوں کے equal marks ہے اس کو آپ نے کم سے کم 2 pages میں آپ نے اس کا answer لکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں لکھنا ہے نہیں تو پھر آپ کا problem یہ ہوگی question چھوٹ جائے گا پھر 16 marks کا آجاتے ہیں unit 1 میں ہمارے پاس دو question دی ہوں گے ایک کرنا ہے 16 marks 7 to 8 pages میں اس کے بعد unit 2 میں 16 marks کا دو question دی ہوں گے ایک کرنا ہے 7 to 8 pages میں تو یہ clearly ہے کہ student کو advise کروں گا کی سب سے پہلے 16 marks کو پہلے کرنا ہے 16 marks پہلے کرنا ہے یہ ہے کہ آپ 4 marks کر رہے ہو تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی تو آگے کے لئے میں آپ سب کو یہ کہوں گا کی جو بھی ہے یہ بہت scoring subjects ہیں آپ آگے کے لیکن time consuming بھی ہیں اور one and half hour کے ہیں ایک دن میں دو paper ہیں mdu investi ہمیشہ second year کے optional paper جو ہیں یہ ایک دن میں دو کرواتی ہے باقی کچھ universities ہیں جن کا الگ الگ ہوتا ہے جیسے crs university لیکن یہاں پہ آپ کو mdu student دھیان رکھے کہ کل جو ہمارا 10 کو exam ہونے ہیں یہ paper number fourth ہے fourth بھی یہ 40 marks each ہوگا یہ format کو دھیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس format کے according ہی آپ کا question paper آئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آگے کے لئے ہماری ویڈیو کو فالو کرتے رہی ہے اور سبسکرائب کرتے رہی ہے ہمارے youtube channel آستاشی شاکہ اندر کو thank you all the best